سلام علیکم میرے پیار بیئر ویڈلرز آج ہم منع جا رہے ہیں گو بی گوشت میں آپ کو بتانے لگی ہوں گو بی گوشت کی ریسیپی تو ہم نے سب سے پہلے گوشت لے دینا ہے اس کو ہم نے دو گلاس پانی ڈال کے اچھی طرح واش کر کے دو گلاس پانی ڈال کے تو ہم نے اس کو تھوڑا سال کا سب وائل کرنا ہے جب یہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اس کا پانی ریموف کر لینا ہے اس کے بعد دوبارہ ہم نے اس کے اندر ایک پیاز اور دو تین جائے لسن کے ڈال کے اور ایک گلاس پانی ڈال کے ہم نے اس کو گلنی کے لیے پیسن ساک کر دینا ہے چلان کر کے تو اس کے بعد ہم نے یہ تین سبز مرچے لی ہیں اور ایک ٹوماتر لیا ہے اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم نے پریشر کھولا گوشت بلکل گل گیا تھا اور ہمارے پیاز اور لسن بھی گل گئے تھے اس کے بعد ہم نے آئل ایڈ کیا ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بھونا ہے اور اس میں ہم نے آپ سپائسیز ایڈ کرنے ہیں جس میں ہے ریڈ چلی فلیکس ایک ٹیبل سپون اور ریڈ چلی ایک ٹیبل سپون اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے سالٹ اور حلدی ایک ٹیبل سپون ہاف ٹی سپون سوری تو نمک آپ اپنی مرضی سے جتنی آپ نمک میٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر زیرہ پورڈر لیا تھا آف ٹی سپون اور قریئی اڈ پورڈر لیا تھا آب جس کو ہم نے ڈال کے ابares جو بھونا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ ایڈ کرنا ہے وہ ποٹماتر اور گرین چلی کا پیسٹ جس کو ہم نے اپنی میںParkland میں بلینڈ میں ہم نے چاپ یا بلینڈ کر لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا وہ ایڈ کیا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے اور بھون کے اچھی طرح پانچ سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے بھون کے پھر ہم نے اس میں گوپی ایڈ کرنی ہے گوپی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے ویٹ لگانا ہے تاکہ ہماری گوپی گلجے اگر آپ پریشر بھی نہیں بنا رہے ہیں آپ ہنڈی بھی بنا رہے ہیں تو آپ پانچ سے آٹھ منٹ تک گوپی کو دم پہ رکھ سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی لزیز ہوتا ہے ایسی ڈیش ہے جو ہر ہر بنے کو پسند ہوتی ہے تکلیباً ویسے تو آلو گو بھی بہت اچھی ڈیش ہے گروٹیوں میں بھی ڈال کے کھائی جا سکتی ہے لیکن یہ جو ڈیش ہے یہ بھی کبھی کبھی بہت ہی اچھی بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ جو گو بھی میں ڈال کے بناتے ہیں گو بھی کا ذائقہ ہی چینج ہو جاتا ہے تو پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں گو بھی ایڈ کر لی کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھون لیا پانچ منٹ اور پھر ہم نے اس کو ویٹ لگا دیا ویٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کا پانچ منٹ انتظار کیا ہم نے اس کو پانچ منٹ بھون کے اس میں ہم نے ہرا دریاں ایڈ کیا ہرا دریاں ایڈ کرنے سے بہت اچھی نک آتی ہے اور بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ اپنی مرضی سے نمک مرچ کا حساب آپ رکھ سکتے ہیں آپ لائٹ کھاتے ہیں تو لائٹ کر لیں آپ زیادہ تیز کھاتے ہیں یہ دیکھیں ایڈی شاؤٹ کرنے کے بعد کس طرح اس کی لکھ آ رہی ہے تو پلیز آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ